اسلام علیکم ڈیار ٹیڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم چپٹر سکس جو کہ ہمارے آرد بائزر کے بکس کے ہم سلوشن ڈسکس کرتے ہیں ہم ون بجوان چپٹر کے اس طریقے سے سیکنس وائز ڈسکس کریں گے سے پہلے ہم نے کچھ چپٹر کے انیشل پرابلم ڈسکس کی تے اور اس طریقے سے ہم کانٹینیویسٹی ڈسکس کرتے جائیں گے تو فرسٹ پرابلم میں اس کا ہے کہ وائی ایسٹ نیچرل ڈیٹری کوانٹم نمبر آر نیڈیڈ ٹو ڈسکرائب ڈی اٹامیک الیکٹرون اپارٹ فرام الیکٹرون سپینٹ ہمارے پاس تری کوانٹر نمبر مزلو کیسے ریکوائیڈ ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی الیکٹرون کی پوزیشن سپسیفائی کرنا ہے جی تو کہتا ہے کہ ویدر انڈ کارٹیجن کوانٹر اب اگر آپ کارٹیجن کوانٹر میں تو ہمارے پاس تری ایکسز ہوتی ہیں ایکس وائی زی جو کہ پوری سپیس کو کیا کرتے ہیں سرون کرتے ہیں یا اگر ہم اس کے ایک رسپونٹ سفیریکل کوانٹر دیکھ لیں تو اس میں آر تھیٹا فی آر جو ہے ہمارے پاس ریڈیل ڈائریکشن ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس جو ایزمیوٹیل جو تھیٹا ہوتی ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکشن یعنی جو سرکمفیرس کے لانگ ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس اس کے پولر یعنی ایکسز کے ساتھ جو انگل ہوتا ہے کسی بھی ایکسز کے ساتھ انگل ہمارے پاس یعنی ایکسز کے ساتھ جو انگل ہوتا ہے یعنی یہ جو تری ایکسز ہیں یہ پوری سپیس کو کیا کر رہے ہیں سراؤنڈ کر رہے ہیں پوری سپیس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس الیکٹرون کی روٹیشنز ہو سکتی ہے ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے یہ تو ہمارے پاس اس کی پوسیبال ڈائریکشن کو کیا کر رہے ہیں ڈسکرائب کر رہے ہیں اور اسی علاوہ مزید کوارڈینیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے اگر ہم کارٹیجن کوارڈینیٹس میں تو ایکس وائزی اس طرح سے کیونکہ ہمارے پاس سفیریکل سیمیٹری ہوتی ہے ہیڈروجین ایٹم میں تو پھر ہم اس میں سفیریکل پولر کوارڈینیٹ میں بہت کمفورٹیبل ہوتی ہیں اور ہم کمپیٹیبل کمپیٹیبلیٹی کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو سفیریکل پولر کوارڈینیٹ پر کنورٹ کر لیتے ہیں اپنے پرابلن جامپکر ٹیچن کوارڈینیٹ پر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کی موشنز بہت ایزیلی ڈسکرائب ہو جاتی ہے جی اس کی بات ہے شہد ایٹ یہ ایک پرابلن ٹو ہے آہ ٹیٹا ٹو ڈیل 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 ہمارے پاس ڈیل 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 سے پتہ جا سکتا ہے کہ جب ہم اس کو اس میں پورٹ کریں گے اگر یہ لیفٹ آگیا تو سلوشن ہے اور نارملیزیشن کی ڈیفنیشن کو ہم بھی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا ہم نے اس کو پہلے لکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں ٹیٹا ٹو زیرو تو یہ اگر آپ سٹینڈرڈی ٹیٹا 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 ٹی ہے تو یہ ایک ویشن اس طریقے سے ریڈیوز جائے گی یہاں تک کوئی ایشو اس میں نہیں ہے اس کے بعد تو شاو در دس ایک ویشن سیٹس فائد اب ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ اس کو ہم نے ریڈیوز کیا اپنی کانڈیشن کے مطابق اپنے جو ہمارے پاس سیٹا ہے انڈیس جو ہمارے پاس کے پرنسپل کوانٹرم نمبر تھے اب ہم کیا کرتے ہیں اس سلوشن کو ہمارے پاس روٹس کیون میرے سکو پوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کام ہمارا کیا ہے دی ٹھیٹا اور دی ٹھیٹا یعنی یہ لیکنgoята ہے جسے مرد پاس لیکنیٹ سمال ایٹرو تھے ہیں یہ لیکنیٹ سمال ٹھیٹا تو ہم اس کا لیٹے لیتے ہیں مسکر ٹھیٹا دیکھیں جب ہم نے اس کا لیٹو گیا تو دیٹ ا reflecteded ہوا کے سروٹ بزگیا جائے گا اس میں Looking saw Kontin loہ کی باقی طرف ہمارے پاس جائے گا کہ جی اس کے بعد اس گریریاتو کا کیا کرنا ہے یہ ذرا دیکھ رہے ہیں ہے خدا یہ اس کے ساتھ سائن سیٹا ملٹیپلای کرنا اور پھر اس کا ڈیریریٹیو لگا ہے آپ کی نаменائے رسپیکٹو تھٹی ٹی ٹی لیہا اور پھر اس کا ڈیریٹیو لگا ہے اس رسپیکٹو تی ٹی ٹی ٹا تو یہ ہمارے پال آجائے گا اگر آپ دیکھ میں جی تو ہم نےrado اس کے سائن سیٹا سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ جو ڈیریویٹو لے سائنس تیٹا سے ملٹیپلائی کیا جی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا بن جائے سائنس سکور تھیٹا بن گیا باقی کوچھ چینج نہیں ہے ڈی تھیٹا اور دی تھیٹا میں پھر اس کا ڈیریویٹو لیں ہے اس پیکٹو ڈی تھیٹا یہ دیکھیں باہر سے ڈی اب اس کا جب آپ ڈی ڈیو اور ڈی تھیٹا لیں گے جب آپ نے سائنس تیٹا اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو ڈیو اور ڈی تیٹا سمپل ڈیریویٹو ہیں اس پر پرادک رو لگی گا یہ دیکھیں انہیں پرادک رو لگایا ہے یہ فسٹ کا ڈیریویٹو اور سیکنڈ کا اس طریقے سے یہ جب آپ نے یہ ڈیریویٹو بھی لے لیا یعنی آپ نے یہ ٹرم فائنڈ آوٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دوبارہ اس ایکوشن میں جائیں سلوکشن اور ریفرینش ایڈوکیشن میں تو ہم نے کیا کرنا یہاں تک یہ والا پارکس فائنڈ کر لیا ہے آپ کیا کرنا ہے وانوہ سائن ٹیٹا سائن ٹیٹا اس میں کینسر ہو جائے گا یہ ایک سائن ٹیٹا ادھر سے کام کام ہو جائے گا ایک سائن ٹیٹا پاری در سے کام ہو جائے گی اور یہ ہے در جائے گا ٹھیک ہے تو چی ابو ونوہ سائن ٹیٹا ڈی ورے دیتا سائن ٹیٹا ڈی کا سلوشن ہمارے پاس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں مائنس سیکس ٹین اور فور اور یہ سائنس سکیر ٹیٹا ہے اس میں اگر آپ ٹرگنومیٹر کے ایڈنٹی یوز کرے ون مائنس کار سکیر تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا تری کار سکیر ٹیٹا مائنس ون کیونکہ پلس مائنس کا فرق اس میں اور پھر آپ اس میں کچھ مائنس سکس کامل لیں گے مائنس سکس کامل لیں گے تو انڈرو ٹین نور فور اور یہ والا اب دیکھیں یہ والی چیز کیا ہے یہ والی تمہارے پاس وہی روٹ سا ٹیٹا جو ہم نے گوت تھا یہ کیا ہے ٹیٹا جو اس نے روٹ تو مائنس سکس ٹیٹا آ گیا تو مائنس سکس ٹیٹا اب اس کا انصر کیا آگیا مائنس سکس ٹیٹا ہے تو یہ کام پر پھوٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس ایکویشن میں یہ اس کا انصر کیا ہے مائنس سکس ٹیٹا اور یہ پلس سکس ٹیٹا تو مائنس سکس ٹیٹا اور پلس سکس ٹیٹا کیا ہو جائیں گی کینسل ہو جائیں گی اس ایکل ٹو زیرو ہو جائے گا تیٹ مینز کہ زیرو اس ایکل ٹو زیرو تو ہمارے پاس یہ کیا ہے زیرو اس ایکل ٹو زیرو آ جائے گا اس کانسر ہمارے پاس کیا ہے مائنس سکس ٹیٹا اور پلس سکس ٹیٹا جہاں پہ پڑھے گا تو یہ اس کے سلوشن ہے اس کے بعد نارملائزیشن کی بات کہ ٹوٹل پرویلی ڈنسٹی is defined zero two pi theta two zero size static theta two zero static sine theta d theta should be equal to one g to zero two pi theta two zero اگر ہم اس کا conjugate لے لیں جو ہمارے پاس solution given ہے اس کا جو ہمارے conjugate لے لیں تو ظاہری بات اس میں ایوٹا نہیں ہے تو اس کا conjugate بھی یہ نمبر ہوگا جی theta two zero یہ بھی یہی ہے اگر آپ کو سوڑی بہت میں سائن theta کی جائے کا سائن theta d theta اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو product لینا ہے اور جو کانسٹ ایس کو بائے لینے ٹین اوار فور اور ٹین اوار فور اس کے بائے لیں گے اور تری کا سکویر تیٹا منس ون کا سکویر ہو جائے گا ان سائن theta ڈی تیٹا ٹھیک ہے اس میں جو کانسٹ ایسے ہم نے بائے لے لیا اب آپ نے کیا کرنا اس integral کو سال کرنا اس کا سکویر ایک سفینڈ کرنا ہے اور اس کو جی تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں سپٹیٹوشن کر لیتے ہیں سپٹیٹوشن کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے سیمپلی فائی ہو جائے گا یہ یہ ایک دفعہ میں پھر جائے تو جہاں پہ کار تیٹا تو ہاں پہ بنیٹیلی کا جہاں پہ سائن سیتا ڈی تیٹا وہاں پہ بنے کیا لیا مائنس ڈی ٹی تو یہ اس طریقے سے ٹرانس فار وڈ کرنوارٹ ہو جائے گا تری ٹی سکیار مائنس وان آور اس کا سکیار بھی ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ای منس ب کا سکیار ایکسپینڈ کیا آپ نے یہ اور پھر ٹی کا ڈیریٹیا کی موجود ہے ڈی ٹی تو یہ آپ ٹی پاور فائی اور سامتھیں کس طریقے سے ہو جائے گا یہ اگر میں آپ کو تھوڑا بہت اور بھی زون کرنو یہ یہ تو آپ ٹی پاور فائی اور فائی مائنس سکس ٹی کیو بور تری اور یہ پلس کا ٹی اور آپ پر اور لوور لیمٹ پٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا وان تو جب بھی اس انٹیگرل کا انسر کی پاس ون آ گیا تو یہ کیا ہے نارملائز بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ قویسٹن اس دیکی سے ہمارے پاس ہو گیا ہے نیکسٹ قویسٹن کی طرف چلتے ہیں شو دیٹ آر ون زیرو آفوار یہ ریڈیل پارٹ ہے کہتے ہیں سلوشن آف ایکویشن سکس پائنڈ وان فور انڈریس نارملائز سیم قویسٹن ہے لیکن اب یہ ریڈیل پارٹ کا ہے تو ہمارے پاس جو ریڈیل پارٹ ہے یعنی ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو ریڈیل ایکویشن ہے کیا یہ اس کا سلوشن ہے یا نہیں ہے جی تو وہ ریڈیل آہ ہمارے پاس ہم پہلے ایکوال ٹوزیرو کریں گی اس جو ہمارے پاس ریڈیل سلوشن ہے جی فار دی گیون فنکشن ہمیں پہلے کیا چاہیے اس کا ڈریویٹو چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو سکس پائنڈ وان ایکویشن آپ دیکھنے یہاں پہ میں اس کو کپی نہیں کر سکا آہ کی تاکہ آپ کو یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں یہ سٹک کرنے ہم نے تو پہلے اس ڈیفرینچل ایکویشن میں دیکھیں تو ہمیں ڈی آور ڈی آر چاہیے جو بھی روٹس ہیں تو ہم اس کا ڈریویٹو لیں گی ویڈ رسپیکٹو سمال آر تو جب اس کا تو بہر آ جائے گا اور اس کا ڈریویٹو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کا آپ نے ڈریویٹو لینا ہے ویڈ رسپیکٹو آ جو کہ میں نے یہ لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آر سکویر سے ملٹیپلائی کرنا ہے جی آہ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں یہ آر اور یہ این ہے یہ یہ این ہے این ایکوٹو ون اور ایل ایکوٹو زیرو آر این ایل یعنی این ایس ایکوٹو ون اور ایل ایکوٹو زیرو جو آپ کے پاس ریڈیل فانکشن کا ڈیفرینچل ایکویشن ہے جہاں پہ ایل ہوگا وہاں پہ آپ کیا پوٹ کریں گے زیرو اور این کی جگہ پہ ون پوٹ کریں گے تو جو جو remaining differential equation آئے گی وہ یہ والا آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے derivative لیا یہ والا part ہم نے کر لیا اس cancer ہمارے پاس کہاں پہ آگیا یہ والا اس کے بعد r square سے multiply کرنا ہے تو ہم نے r square سے multiply کیا اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ یہ اور پھر اس کا d over dr پھر derivative لینا ہے تو یہ والا اور پھر one over r square سے ہم نے divide کیا تو یہ solution ہمارے پاس آگئے یہ constant اور یہ والا جو part تھا یہ دوبارہ region rate ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے i think کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی جیسے پرابلم میں تھا صرف آپ نے differential equation کو دیکھنا ہے جو جو step ہوئے ہیں پہلے dr over dr یعنی capital r over r جے پہلے یہ والا step کرنا ہے اس کے بعد جو answer ہے اس کو r square سے multiply کرنا ہے پھر اس کے answer کو dr کا derivative لینا ہے پھر one over r square سے dr کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ farm دوبارہ r one zero والی یہ والی دوبارہ کاما منا جائے گی اس میں سے this is the solution of equation if l is equal to zero indicated by the r index ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ solution ہے اب یہاں پہ دیکھیں کیوں کیسا ایسا مضوع کیسے ہم کہتا ہی کہ سلوشن ڈزیر ڈزیرو equal to zero equal کیسے آ سکتا ہے دیکھیں یہ کہتا ہے کہ اس میں جو two over a naught ہے یہ کیا ہے two a naught کی ویلیو میں پتا ہے یہ کس کی ویلیو ہوتا ہے four five not as cut square over two m e square m e square یہ a naught کی ویلیو میں نے یہاں پہ substitute کی یہ والی تو یہ آپ کے پاس یہاں سے اگر آپ a naught کی ویلیو آپ put find کرنے تو یہ والا یہ والا انصار آتا ہے ٹھیک ہے a naught تو میں جہاں پہ a naught ہے وہاں پہ یہ والی ویلیوز put کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں a naught کہاں پہ ہے یہ تو a naught کی یہ والی ویلیوز ادھر put کریں گے آہ which is the case and two m e over edge cut square is equal to minus this تو energy بھی ہم نے find کرنے تھی اور یہ ہی ہمارے پاس کیا تھی r one zero کی energy ہے minus e square over eight five not ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اور اس میں کچھ نہیں کرنا آہ اس میں آپ نے two over a naught کی جو آپ کے پاس ویلیو ہے وہ کیا ہے a naught یعنی یہ والا جو انصر ہے یہ والا یہ کس چیز کی کوئلہ رہا ہے یہ a naught one over a naught کی کوئلہ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس one over a naught اور one over a naught square تو اس طریقے سے zero is equal to zero آپ کے پاس ہو جائے گا اب question یہ ہے کہ normalize بھی کرنا ہے تو ہم نے zero to infinity r one zero marka square r square into dr ہمارے پاس radial part یہ one ہے یہ r one zero ہم نے اس کا کیا رہے نے modulus اور r square ndr اور integrate کرنا ہے تو جب ہم نے r one zero کا complex conjugate اور اس کے radial part کو multiply کیا ہے دیکھیں میں آپ کو دوبارہ شوکر آ دے دیں یہاں پہ انہوں نے تھوڑا بہت شرٹ کٹ method use گیا ہے تو ہم اس کو اس میں دیکھ رہیتے ہیں جی r one zero اس کا complex conjugate بھی یہی ہوگا تو constant ہے وہ باہر اور یہ آپ کے پاس exponential کا جب آپ کے سکوئر آئے گا کیونکہ آپ یہ میں سکوئر لینا ہے نا یہ دے گی والے تو یہ آپ کے پاس two r over a naught تو یہ بجائے گا r over a naught ٹھیک ہے اور اس طریقے سے r square یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے یہ تو یہ آپ کے پاس r square exponential minus two r over two a naught exponential minus r over two a naught جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس integral کو کیا کرنا ہے evaluate کرنا ہے تو ہم کیسے evaluate کریں گے substitution کریں گے u is equal to r over a naught اور یہ integral آپ کے پاس اس طریقے سے convert ہو جائے گا one over two اب آپ نے کیا کرنا ہے اس integral کو evaluate کرنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ definite integral ہے اس کا انصر کیا آتا ہے two آتا ہے تو two multiply by one over two تو آپ کے پاس انتر آئے گا one it means کہ یہ function کیا ہے normalized ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے کر لیا اس کے بعد ایک اور question ہے آہ بلکل آہ اس کے ریلیمنٹس ہیں بلکل یہ چھے ہیں یہاں پہ r one zero ہے وہاں پہ کیا ہے r two one جو کہ اس کا part four ہے r two one is equal to one over two six آہ a not three by two r over a naught extension minus r over a naught کہتا ہے کہ یہ کیا یہ پروو کریں کہ یہ ہمارے پاس radial part کا بھی solution ہے کیونکہ یہ کوئی اور quantum number کے لیے ہے یہ n is equal to one over l is equal to zero کے لیے ہے یہ n is equal to two اور l is equal to one کیلئے کیا یہ بھی اس differential equation کا solution ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس equation six point one four ہے ٹھیک ہے اب اب ہماری پاس جو solution ہے اس میں n is equal to two تھا l is equal to one تو جہاں پہ l is equal to one ہوگا وہاں پہ l is equal to one put کریں گے کیونکہ m کی جگہ آپ کیا put کریں گے m کی three values ہے minus one zero and one ٹھیک ہے تو zero کے لیے تو ہم پہلے کر چکے تھے جو آپ کا پہلا part تھا وہ zero کیلئے تھا جس میں ہمارے پاس m تو وہاں پہ ہم نے zero لگ دیا اور l کی جگہ one لگ دیا ٹھیک ہے لیکن اس part میں ہم کیا کریں گے m is equal to one کیلئے کر لیتے ہیں تو n کی جگہ l کی جگہ one put کر لیں اور m کی جگہ آپ کیا put کر سکتے ہیں اس میں one تو اس میں جب آپ put کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ l کی جگہ one اور m کی جگہ one اور اس تو ہم نے اس equation کو solve کرنا ہے دیکھیں پہلے اس part کو solve کرتے ہیں پھر اس part کو solve کر لیتے ہیں اور پھر equal to zero ہم نے prove کرنا ہے اگر prove ہو گیا تو it means کس کا solution ہے تو ہمارے پاس r کیون ہے اور میں آپ کوئی دفعہ پھر یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ یہ والا r to one اس کا ہم نے کیا لینا ہے derivative یہاں پہ دیکھیں اس کا derivative لینا ہے with respect to small r جس کا derivative with respect to small r اب لے لیں فسٹ یہ آپ کے پاس capital r کی values یہاں سے اس کا derivative تو اس میں constant باہر باقی کا derivative یعنی r exponential minus r or two in art یہ یہ آپ کے پاس اس کا derivative آ گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے r square سے multiply کرنا ہے r square سے آپ نے multiply کیا اور باہر کس سے derivative لینے ڈیو اور ڈی آر r square سے میں نے multiply کیا اور ڈیو اور یعنی اس کا جو answer آیا تھا ڈی آر یہ والا یہ والے answer کو کس سے multiply کرنا ہے r square سے تو یہ دیکھیں میں نے r square سے multiply کیا ہے اور باہر سے derivative ڈیو اور ڈی آر لے رہا ہوں ٹھیک ہے constant کو باہر رکھے تو اس کا derivative آپ لیں گے product true لگیں گا آپ کی پاس four term اس طریقے سے آئیں گے first term second term third term and fourth term یہاں پہ آپ ذرا ایک اس میں derivative دیکھ لیں کہ کیاڈ میں نے ٹھیک لی ہے یا نہیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ typing بھی کرتا رہا derivative بھی لیتا رہا تو میں بھی mistakes جو کہ at the end میں آپ کو اس میں توڑے بہت بتا دوں گا r square یہ اپنے product ہے اب جب آپ نے products کا derivative لیا تو آپ کی پاس یہ answer آ گیا ٹھیک ہے یہ آپ derivative لے سکتے ہیں simple derivative میں one by one اس کو پھر آپ نے کیا کرنا تھا یہاں پہ دیکھے one over r square یہاں پہ دیکھے one over r square اس سارے جو answer ہے اس کو کیا کرنا ہے one over r سے multiply کرنا ہے تو یہ میں نے جو answer آیا تھا اس کو میں نے one over r square سے multicolored کر کی لیے تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے one over r square سے divide کیا ہے اس answer کو ٹھیک ہے one over r square سے divide کیا یہ اس کے بعد جب آپ r square سے multiply کریں گے تو کچھ جہری بات ہے r cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ یہ survive کر جائیں گے exponential minus r over two in art میں نے کامل لیا ہے اب جو ہے اس میں minus two over r اور minus two over r یہاں پہ کچھ یہ دیکھیں minus one over two in art اور minus three over a two in art یہ کیا ہو جائے گا minus four over two in art تو minus four over two in art یہ کیا ہو جائے گا two two سے cancel ہو جائے گا تو minus two over in art یعنی اس دو کا answer کیا آئے گا یہ آئے گا lcm لینے ذرا آپ اور یہ same as it یہ بھی as it اور یہ بھی as it ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ انظر آئے گا اس میں آپ کے پاس دیکھیں minus two over r اور minus two over in art یہ میرے خیال میں کوئی r is equal to in art پہ یہ کیا ہو جائیں گے دونوں cancel ہو جائیں گے اگر آپ r is equal to in art پوٹ کر لیں تو ایک r تو cancel ہو جائے گا باقی آپ کے پاس in art اور یہ square اور یہ something آپ کے پاس رہ جائے گا یہاں پہ آپ r is equal to in art سے cancel کر دیں باقی five over two یہ کیا ہو جائے گا seven over two اور یہ نمبر آپ کے پاس رہ جائیں گے ٹھیک ہے میں نے یہاں تک کا انظر find کر لے یہ والے کا ابھی اس کو دیکھیں اس میں آپ میں نے آپ کو بتایا کہ m is equal to one put کریں اور l is equal to one put کریں اس میں بھی تو اور دیکھیں second part کی طرف کیا ہے two m over a square e square four five zero not r پہلے ہم جو e کی value ہے energy اس میں ہمارے پاس energy کی value آتی ہے یہ ہمارے پاس noun ہے minus e square root five zero not into a not اور minus یہاں پہ میں نے l کی ویلی one put کر دے تو one plus one two over r square two over r square اور r کی جگہ ہمارے پاس یہ r کی جگہ r اب آپ اس کا lcm لے سکتے ہیں یہ one over four ہے یہ one over eight ہے باقی term same ہے r کی جگہ آپ کیا put کر سکتے ہیں یہاں سے ایک چیز میں نے اس کو color کیا ہے اس لیے کہ یہ جو color چیز ہے یہ کس چیز کی equal ہے یہ r یعنی a not کی equal ہے یہ yellow color m e square یعنی یہ four pi epsilon not h square over m e square یہ ہمارے پاس کس چیز کی equal ہے one over r کی equal ہے یا one over a not کی equal ہے ٹھیک ہے جب یہ one over a not کی equal ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا جائے گا one over a not square یا آپ اس کا lcm لے لیں یہ میں نے next step میں جو کیا میں آپ کو دکھا رہے تھا ہوں کیونکہ ان دو steps میں میں نے کیا ہے یہ منس کے کیا رہی ہے one over a not square minus two over r square اور یہ باقی جو term is it باہر آ گئی اب آپ اس میں r is equal to a not put کریں جب آپ r is equal to a not تو یہ one over a not square اور minus two over a not square اور یہ چیز باہر تو یہ والا انسر اور اس طریقے سے یعنی جو second part کا انسر ہے اور جو first part کا انسر ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے یہ آ جائے گا یہاں سے ایک کو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کوئی derivative میں کوئی mistake یہ four جو ایکشرا آ رہا ہے یہ والا تو یہ ذرا آپ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں کہیں derivative میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی میں نے mistake کی ہے جو کہ میں نے بار بار دیکھے لیکن مجھے لیکن process بالکل سیم ہے ذرا آپ اس میں دیکھ لیں کہ کیا یہ کیا مسئلہ یہ جو four ایکشرا آ رہا ہے باقی یہ والا یعنی اس part کا انسر اور یہ والا part کا انسر سیم ہے آہ تو یہ ایک کی ویلیو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ two m over e square over four آپ کیا کرنے اس میں آہ یہ اس کا آپ lcm لے لیں اور پھر کیا کرنے two m over edge cut سے multiply کریں اور two جو colored part ہے two m e square over edge cut square four five seven eight r یہ سارا آہ جو constant ہے یہ r کی ویلیوز ہے ہاں ٹھیک ہے r کی ویلیوز ہمارے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے four پائی اور یہاں پہ آپ کے پاس epsilon آٹ اور یہاں پہ اس طریقے سے edge cut square ٹھیک ہے over m e square یہ یہ آپ کے پاس r کی ویلیو یا r is equal to a not کی ویلیو ہے جب آپ اسے lcm لیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا one over a not تو one over r پہلے موجود ہے تو one over a not square ہو جائے گا اور یہ اس کا انصر آ جائے گا one over a not square اور یہ minus two over r square اس کا پھر one over a not square ہیں یہاں سے آپ lcm لیں گے جیسے میں نہیں یہاں پہ دیا ہے one over a not square minus two over r square اور یہاں پہ r is equal to a not put کریں تو یہ r is equal to a not کچھ cancel ہو جائے گا اس کا one over a not square minus two over a not square تو minus time ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا انصر آ جائے گا اب آپ دونوں کو subscribe کر لیں یعنی یہ second part کو اور one first part کو آپ کیا کر لیں یہاں سے دیکھیں یہ اس part کو اور اس part کو add کریں گے تو answer zero کی اوکر آنا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ four extra r ہے یہ ذرا آپ اس کے derivative میں ریچیک کر لیں کوئی derivative میں مجھ سے چھوٹی multiple mistake ہو گئی ہے جی اب ہم نے اس کو normalize کرنا ہے zero to infinity r two one mark square r square into d r r two one آپ کے پاس موجود ہے اس کا complex کا r two mark square کا zero to infinity جو r square اور اس کے ساتھ جو ریڈیا جو ہمارے پاس r square r four ہو جائے گا اور کیونکہ ایک r square ہمارے پاس اس کے ساتھ ہے expansion minus r over a not dr اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو constant ہے ٹھیک ہے constant بائر یہ integral extendر integral ہے zero to infinity expansion minus b x x power n is equal to n factorial over b power n plus one اس میں آپ کے پاس n کیا ہے four ہے یعنی four factorial over exponential minus b x کی جگہ آپ values find کرنے ہیں minus b x is equal to a minus b x یعنی b کی جگہ آپ کے پاس آ رہے one over a not تو b کی جگہ one over a not اور n کی جگہ four plus five یعنی b کی power کوئی فائی آتی ہے ایک ایناٹ فائی تو جب آپ یہ integral use کریں گے تو یہاں پہ آپ کی پاس integral کا انتر آئے گا a not power five and four factorial یہاں سے آپ کے پاس کچھ constant plus a not power five تو یہ ایس کانسل آجائے گا four factorial کانسل کیا آتا ہے چوبیس اور اس کا بھی چار سے چوبیس تو یہ کانسل ہو جائے گا اور اس کانسل آجائے گا one it means یہ کیا ہے normalized ہے جی اس کا ایک question number ہمارے پاس ہے five کہتے ہیں ان ایکسرسائز twelve of chapter five it was that stated that important property of the eigen function of system is that they are orthogonal to one another which means that science i am delta v is equal to zero جو کہ اگر ہمارے پاس n not equal to m تو وہ equal to zero ہوتے ہیں اگر n is equal to m ہے تو وہ equal to one ہوگی verify that this is true for is the mutual wave function of the hydrogen atom جی پیتے کلکولیٹ کریں zero to two five phi steric ml phi steric ml d5 for ml is equal to ml prime کہ اگر یہ دونوں ایکول نہیں ہیں تو پھر یہ answer zero کی ایکول آنا چاہیے اگر یہ equal ہیں تو پھر answer one کی ایکول آنا چاہیے تو چیک کریں اس equation کے لیے یعنی is mutual part کے لیے جی from equation this integral part of ہمارے پاس zero to two pi phi ml phi ml steric d5 zero to two pi ایک ہمارے پاس exponential minus iota m phi ایک ہمارے پاس exponential iota ml phi into delta phi بالکل ہم نے سہر کیا ہم نے اس میں سے کچھ کام ملیا exponential iota ml minus ml into phi and delta phi یعنی آپ دیکھیں کہ جب بے سیم ہے تو پاور ایڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے اٹ کیا ہے اب آپ اس کو integrate کریں گے تو آپ کے پاس اگر میں اس کو تھوڑا بہت زوم آؤٹ کرنوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں گے تو جب آپ اس کے integral لیں گے تو جو پاور ہے وہ نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گی آج ایمل minus ایمل اندس اب آپ دیکھ لیں کہ جب اس میں یہ جو exponential والا پارٹ ہے iota ml minus ml steric into phi two pi zero کہتا ہے the above form for the integral is valid for ml not equal to ml prime کیونکہ جب ml is equal to ml prime ہو جائے تو یہ undefined ہو جائے گا which is given for the case in evaluating this integral at the limits in fact exponential iota two pi n is equal to one کیونکہ exponential iota two pi m phi is equal to one تو پھر کیا گا for any integral in this case ml minus ml prime has been used یعنی ہمارے پاس اس کے answer کیا آتا ہے one کی کوئل آتا ہے جب ml prime minus ml کس کی کوئل one کی equal ہوگی کہ اگر ml not equal to ml prime ہے تو پھر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس عارت واقع نیلیٹی کی کوئیشن ml not equal to ml prime ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے answer آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس zero اور ml is equal to ml prime پہ ہمارے پاس اس کے value کی آئے گی one آئے گی یہاں دیکھونے is equal to one تو یہ ہمارے پاس question تھا اس کی بعد ایک last question six there is a mutual wave function for the hydrogen atom is this کہتے ہیں آپ اس کو normalize کریں تو normalize zero two pi phi m steric phi ml is equal to one اس کا جواب complex conjugate لیا اور اس کا یہ خود دونوں کو میں نے یہ ہمارے پاس function اس کا complex conjugate is equal to one یہاں پہ exponential iotime fee اور یہ والی cancel ہو جائیں گے a square اور upper limit minus two pi is equal to one اور دوسرے پہ آگیا one over under root two pi تو یہ ہمارے پاس اس کا solution آ جائے گا ٹھیک ہے میں نے شارٹ کٹ یہاں پہ بہت سارے آپ کو صرف ایک way بتایا ہے کہ آپ اس طریقے اس کو find کر سکتے ہیں مزید جو ڈیٹیل calculation ہے وہ آپ practice سے کر لیں گے تو یہاں پہ میں شٹاپ کرتا ہوں